علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرے ہدا معنوم ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت عبام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ شعبان حدرت کے چوتے سال مدینہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دس محرم یوم آشور ہو کربلا کے بیدان میں ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضاء اور حضرت فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفتے جگر ہیں امام حسن کے آپ چھوٹے بھائی ہیں آپ پانچ بہن بھائی ہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ آپ کی دو بہنیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان کی بات کی جائے تو یقیناً اس کے لئے کئی کھنٹے چاہیے کئی کتابیں چاہیے لیکن ایک شاٹ سی سمری آپ کی چند صفات کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو اس ویڈیو سیشن کو آگے بڑھائیں گے امید ہے کہ آپ ہمیں توجہ دیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر گزرا کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوتے جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کو اٹھا لیتے اور ممبر پر تشریف لگتے اور پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے چند اشادات فرماتے آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جنتیوں کا سردار کہا ہے یہ کتنی بڑی ہمارے لئے خوش نصیبی ہوگی کہ جب ہم جنت بجائیں گے تو کتنے حسین شہزادے ہمارے سردار ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر صفات کی بات کی جائے تو پچپن سے ہی جو آپ کو تربیت دی گئے جو آپ کی تربیت کی گئے وہ بڑے کمال کی تھی وہ ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبی کے اندر آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پر شاید بھو کا عالم تھا حضرت امام حسین اس وقت ساتھ پرس کرتے آپ نے ایک خجور لی وہ خجوریں چونکہ صدقے کی تھی آپ نے جو ہی اس کو نکلنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی ڈال کے حلق کے اندر اس کو باہر نکال دی اور کہا کہ یہ صدقہ ہمارے لیے نہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں تھے تو تین مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں آپ کا بھائی حسن بڑا ہے امام علی بھی گھر پر موجود ہیں اور حضرت فاطمہ دزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جب روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو جو سے بنی ہوئی روٹی سامنے ہوتی ہے چند منٹس رہتے ہوتے ہیں اور ایک سائل آتا ہے آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچی رہے ہوتے ہیں تو امام حسن وہ کھانا جا کر اس سائل کو پیش کر دیتا ہے اور پھر خجور کے ساتھ روزہ افتار ہوتا ہے صبح پھر خجور کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے پانی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے اگلے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو ہی افتاری کا وقت آتا ہے ایک اور سائل آتا ہے اس سے اگلے دن یعنی تیسرے دن بھی مسلسل یہ ہی ہوتا ہے شاید یہ وہی تربیت تھی جو مسلسل تین دن آپ نے اس واقعے میں گزارے جو یومِ آشور کے دن بھی آپ نے قربانی دے کر پیش کیا جس طرح ساتمی محرم کو آپ پر پانی آپ پر کھانا بند کر دیا گیا تھا اور دسمی محرم کو آپ نے شہادت پائی تھی چند اشار ہیں آپ کی شان میں اے یزید تیرا تاجو تخت دو گھڑی کا تھا اے یزید تیرا تاجو تخت دو گھڑی کا تھا آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی اور کہتے ہیں کہ غروض ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ بلا غروض ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفاہ نہ ملا سرِ حسین ملا یزید کو لیکن سرِ حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شانِ آلِ بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی یہ جنگ بھی عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی سخی بہت آپ میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری گئی بہادر تو آپ تھے ہی لیکن سخاوت کا کیا ہی خوبصورت عالم تھا ایک دفعہ ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا آپ نماز پر رہے تھے نماز ختم نہیں تھی اور غلام سے پوچھا کہ کچھ ہے اس کو دینے کے لیے غلام نے کہا حضور دو سو درم بڑے ہیں آپ نے فوراں کہا کہ یہ اسے دے دو ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ رقم میرے کام نہیں آئے گی اس کے علاوہ بے شمار آپ کی شان کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ہم سنا سکتے ہیں جس سے آپ کی سخاوت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا آپ اتنے سخی تھے کہ اپنے موں سے لکمہ نکال کر بھی لوگوں کو دے دیا کرتے اور یہی وہ تربیت تھی جو آکے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انکو نے آپ کی کی تب ہی تو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کی تھیوری کو سمجھنا ہے تھیوریٹیکل اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ کو قرآن کا مطالح کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اہلِ بیت کو دیکھ لیں حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو دیکھ لیں تو آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی چونکہ آکے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان کو دین سکھایا یہ ہمارے لئے ایک بہترین نمونے کے طور پر موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو عبادت کرنا بہت پسا تھا آپ عبادت میں بہت مشکول رہتے آپ نے پچیس حج کیے آپ تین دن سے پہلے قرآن پا کو ختم کر دیتے نماز کی بابندی کر دے اور یہی شاید وجہ ہے کہ نوم حرم کو جب جنگ کا پیغام لے کر ایک شخص ان کے پاس آیا تو آپ نے اس سے ایک رات کی محلت مانگی جب پوچھا گیا کہ یہ ایک رات کی محلت کیوں مانگی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پوری رات خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں استقفار کرنا چاہتا ہوں نوافل پڑنا چاہتا ہوں یہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا کردار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اور سجدے میں آپ نے سر کر رہایا لیکن آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا آپ نے ہمیشہ باطل کے خلاف جنگ لڑی اور حق پڑھ کھڑے یہ نہیں سوچا کہ کتنے لوگ میرے حق میں ہیں اور کتنے میرے مخالف ہیں ہزاروں کی قطعت میں آپ کے مخالفین ماں پر موجود تھے لیکن آپ نے جنگ لڑی آپ کے ساتھ ٹوٹل پہتر لوگ تھے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور آپ کی بہادری جو کربلا کے میدان میں نظر آئی ہم تو ہمیں جب ازمایا جاتا ہے پیسے سے یا خاص طور پر اولاد سے تو اسی وقت دھیر ہو جاتے ہیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ڈپریشن ہے کتنی سٹریس موجود ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مرد چھوڑا اور کوفہ والوں نے جو حطوط آپ کو لکھے ان کی اس عقیدت میں جو کہ آپ کو بعد میں معنوم بھی ہو گیا کہ وہ آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک کومیٹ پڑھ کی تھی آپ نے بادہ کیا تھا آپ نے وہ وفا کرنے کے لئے سفر کو جاری رکھا آپ کے جو چچا ذات بھائی تھے حضرت مسلم بن نکیل ان کی بفات کا بھی ان کی شہادت کا بھی آپ کو معنوم ہوا آپ نے سب کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا لیکن آپ نے سب کیا آپ نے ان کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہوں مگر سب کیا آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ تھی آپ کے اپنے پیاس میں تڑپ رہے ہیں لیکن آپ نے یزید کے ہاتھوں پر بیٹ نہیں آپ باطل کے خلاف لڑے اور کہتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو کافر بولا کہ ہم حضرت امام حسین کا حقیل مقابلہ کبھی بھی نہیں پستے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اکتر شہادتیں ہوں گی جس میں آپ کے معصوم معصوم شہزادے بھی شامل تھے لیکن آپ کی بہادری پہ کوئی فرق نہیں آ رہا آپ ایسے لڑے کے ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں کو آپ نے قطع کیا پھر آخر کار ان کا یہ منصوبہ کہ ساروں نے کٹھے ہو کے آپ آمام حملہ کیا اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کی شہادت ایک وہاں پر نہ ہوتا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور یہاں پہ اگر آپ صفات دیکھیں تو کس طرح آپ نے وہاں پہ اس مقام پر صبر کی کس طرح آپ باطل کے قلاب لڑے یہ آج کل ہمیں پیغام ملتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس چیز کو اپنے نظریہ کو بڑھوانا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہئے کہ کس طرح ایک نظریہ کی جیت مخالفین جتنے بھی زیادہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑھتا فرق اس سے پڑھتا ہے کہ آپ اکیلے بھی چل رہے ہیں لیکن آپ حق کے رستے پر چل رہے ہیں اگر آپ حق کے رستے پر رہیں تو کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم نے استقامت سیکھنی ہے اگر ہم نے وفاداری سیکھنی ہے اگر ہم نے وفا سیکھنی ہے اگر ہم نے عہد کو وفا کرنا سیکھنا ہے تو ہمیں حضرت عبام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ کی صیرت کو پڑھنا پڑے گا ہمیں کربلا کا واقعہ پڑھنا پڑے گا ہمیں قائم رہے اور آج تک زندہ ہیں حالانکہ آپ نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی آج بھی آپ لوگوں کی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور وہ یزید جو دعویٰ کرتا تھا خدای کا دعویٰ جس نے کیا جس نے یہ کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں جو اہلِ بیت ہیں ان کی بیت اپنے ہاتھ پر لوں گا یہ کبھی بھی وہ نہیں کر پایا اور یہی وہ شان ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنے تاکہ آج کل جو یزید ہیں ہم بھی ان کے خلاف لڑ سکیں آج کل بھی جہاں جہاں باطل ہیں وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اب حضی اللہ تعالیٰ ہم نے ہوتا قول ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک بندے کی حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ اتقاف سے بہتر ہے ایک مہینہ اتقاف سے بہتر اور آگے پر ماتے ہیں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آپ نے شہادت نوش فرمائی آپ نے اپنا کمبہ وہاں پر زبا کروایا کس کے لیے کروایا دین کی سربلندی کے لیے کروایا اللہ اور اس کی حبیب کی رضا کے لیے کروایا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کروایا آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کس طرح حق کے ساتھ جو مزدوم ہے اس کے کام آنے یہی زندگی ہے امید ہے سامائین یہ جو چھوٹا سا کلپ ایک چھوٹی سا ویڈیو جو میں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اہم باتیں عدرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے ساتھ جو ملتی ہیں یا ان کی شان اُتھ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامدرک کی آپ اس سے سیکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ گوا